بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسیر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقاو قولی الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علی ملنبی بعدا وعلا آلہ وآشہبہ اللذین اوفو اہدا اما بعد فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علی محمد صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته مسلون علی نبی یا ایدوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما السلام علیہ السلام علیہ وسلمو تسلیما وعلا علیہ السلام مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً عبادا علیہ حبیبی کا خیر خلق کلی ہی منزہن ان شریکن فی محاسنی فجوہر الحسن فی غیر منقاسی محمد تاج رسل اللہ قاطبتا محمد صادق الاقبال والکالی محمد ذکره لحل انفسینا محمد شکره فردل علی الامم رب صلی اللہ علیہ وسلم دائماً عبادا علیہ حبیبی کا خیر خلق کلی ہی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و عطمہ برہانہ و عظمہ شانہ و جلالہ ذکره و عظمہ کی حمد و صلی اللہ اور حضور سلورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان عمد و سارِ زمانہ سیدِ سروران حامیِ بے قسم خائد المجھلین خاتم النبیین احمد مجدبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و عالی و صحابہ و بارک و سلم کہ دربارے گوھر بار میں حدیعت عدد السلام عرض کرنے کے بعد رب زلجلال کا کروڑوں بات شکر ہے کہ اس نے ہمیں تیسرے عقیدہ توحید سمینار کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائی ہے اس کے فضل سے اس کے کرم سے اور اس کی توفیق سے یہ ممکن ہوا کہ اتنے بڑے پیمانے پر توحید کے موضوع پر فقید المثال اجتماع کا انعقاد کیا گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ انعائت کا صدقہ ہے ملک میں جو بدامنی انتشار اور انعرکی کی فضاء موجود ہے ہر شخص اپنے گھر سے نکلتے ہوئے کسی بھی چھوٹے سے اجتماع کی طرف جاتے ہوئے بھی ڈر محسوس کرتا ہے اس کے باوجود اتنے ہزاروں افراد کی شرکت اور اتنے جذباتی اور والہانہ انداز میں وہاں رات گئے تک بیٹھنا اپنی محبتوں کا اظہار کرنا یقینا یاہل سنت با جماعت کی بیداری کی بہت بڑی دلیل ہے اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے اور عقیدہ توحید سیمینار کے انعقاد کے سی سنا میں ہدارہ کے کارکنان بابستگان نے جتنی بھی محنت کی ہے دعوت دی ہے پیسہ خرج کیا ہے دن رات مسروفیت میں گزارے ہیں اللہ سب کو عجر عظیم عطا فرمائے اور خلق کائنات زندہ جلال ہو اس کے بہترین سمرات امت کو عطا فرمائے اور رب زلجلال ہم سب کو مل جل کر اس عظیم مقصد کے لیے عمر بالمعروف اور نحیل المنکر کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ حوصلہ عطا فرمائے رب زلجلال کا یہ خصوصی فضل و کرم ہے بڑی بڑی جماعتیں اور بڑے بڑے مذہبی اور سیاسی دھڑے یقیناً ادارہ سریعت مستقیم کی اس چار سالہ جد و جہد کو دیکھ کر حیران رہ گئے ہیں اور موجود حالات میں جبکہ کٹائی کا موسم بھی ہے ہر بندہ بڑی مصروفیت میں ہے اور اس کے علاوہ جو خدشات اور دماکے اور اس طرح کی صورتحال ہے مختلف طریقوں سے حراسہ کرنے کی کوشش کی گئی مختلف طریقوں سے دبانے کی کوشش کی گئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا طرح امتیاز ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جذبے امت کو فراہم کیے تھے آج بھی ان کی تجلی سینوں میں موجود ہے جس کی بنیاد پہ حق پرست آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں نہ کسی کو حکومتی آفر کے ذریعے سے بلائے گیا تھا نہ ان کو آنے جانے کی اخراجات دیئے گئے تھے سارے کے سارے محض اپنے دل کی خلوص کے پیش نظر اور اپنے ایمان کی روشنی رب زلجلال سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے زیر سایہ اپنے گھروں سے نکلے اور ایک تاریخ رکم کر کے واپس اپنے گھروں کو پہنچے رب زلجلال سب کو عجرِ عظیم ادا فرمائے اور اس میں ہم سب پر لازم ہے کہ ہم خالقِ کائنات جللہ جلالہو کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرے جو اس کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر ادا کروگے تو میں تمہیں اور بھی ادا فرماؤں گا اس واسطے کسی کے اندر تکبر گمند اور اس طرح کی بات نہیں آنی چاہیے بلکہ سر اللہ کے در پہ مزید جھک جانا چاہیے کہ اس کے شکر اور اس کی شکر کی ادائیگی کا یہ موقع ہے اس کی توفیق نہ ہوتی تو ایک فیصد بھی کام کرنے کی ہم میں صلاحیت موجود نہیں تھی یہ محض اس کی توفیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ انعائت ہے آپ کے دربارے گہربار میں ویسے بھی درود و سلام ہر وقت پڑھنا مومن کا شعار ہے لیکن اس لمحہِ شکر میں شکر کی ادائیگی کے لیے بھی درود و سلام پڑھنا ضروری ہے الصلاة والسلام واریکہ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنا چونکہ نعمت کی حصول پر شکر کیا جاتا ہے تو نعمت کا شکر پورا تب ہوتا ہے کہ جس ذریعے سے وہ نعمت ملی ہے وہ ذریعے کا بھی شکر آدھا کیا جائے تو ہمارے تک جو دین پہنچا ہے اللہ کا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا ہے اور آج بھی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمک آدھے چمک آنے والے جو عقیدہ توحید و رسالت کی تجلی ہمارے سینوں میں ہے یہ نبی اکرم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیئے ہوئے جذبہ اور آپ کے فیض کی وجہ سے ہے اس کے ساتھ یہ ضروری ہے قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ کہ جب تم ایک اچھے کام سے فارغ ہو جاؤ تو دوسرے اچھے کام میں اپنے آپ کو تھکانا شروع کر دو اور دوسری طرف مصروف ہو جاؤ تو مومن میں جب تک جان ہے اس کے لئے چھٹی کا کوئی وقت نہیں ہے ایک بڑے کام کو کرنے کے بعد پھر فضول بیٹھنا وقت ضائع کرنا اور صرف اس کے تذکرے میں آگے بیٹھے لینا یہ مومن کی شان نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو ہی فارغ ہو جائے تو آگے نئے کام میں مصروف ہو جاتا ہے تو اس بنیاد پر ایک تو آئندہ جمعہ کو جو ہم نے پورے ملک میں عقیدہ توحید ڈے کا اعلان کیا تھا اس لحاظ سے بھی خطبہ تک اپنے طور پر بھی دعوت پہنچائے کہ آئندہ جمعہ تل مبارک عقیدہ توحید ڈے کے سلسلہ میں خطبہ عقیدہ توحید سے متعلق جمعہ پڑھائیں اور آپ بھی اس دعوت کو عقیدہ توحید کے پیغام کو جو آپ نے سنا ہے اسے آگے پہنچائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمر بالمحروف اور نحیل المنکر کے تقاضے ہیں اور اگلے بڑے اجتماع کے لحاظ سے جو دعوت کا سلسلہ ہے اسے بھی شروع کر دیں جو ساتھی نئے آپ اپنے ساتھ لے کے گئے تھے ان کے اتمینان سکون کے لحاظ سے بھی جائزہ لیں جن کا تعلق کسی دوسرے مقتبہ فکر سے تھا اور وہ پہنچے اور انہیں جو نور ملا اس کے لحاظ سے بھی آگے ان اثرات کو برقرار رکھنے کے لیے اور مزید آگے پہنچانے کے لیے ہر وقت متحرک رہنا یہ ہر مومن کے لیے لازم ہے اور ادارہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ضروری ہے اس واسطے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تھا سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ عنہ کو لَيْنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلَ وَاحِدَ خَيْرُ اللَّاكَ مِنْ حُمْنِ النَّعَمْ اگر اللہ تمہارے ذریعے سے کسی ایک بندے کو بھی ادایت دینے تو وہ پوری دنیا کے صدقے سے بڑا سواب ہے اس واسطے ان لوگوں سے رابطہ رکھنا انہیں مطمئن کرنا ان تک دلیل پہنچانا ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنا اور محول میں جو بدعقیدگی ہے اسے دور کرنے کے لیے اور جو بدعملی چھائی ہوئی ہے اسے دور کرنے کے لیے کردار ادا کرنا یہ بھی شکر کا بہترین طریقہ ہے رب زلجلال کا جو خصوصی کرم ہوا اس کی شکر کے لیے آپ محلے میں شہر میں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز کی دعوت دیں جن کی آنکھیں گندی ہیں ان کو آنکھوں کی تہارت کا سبق دیں تو اپنے اصلاح کے ساتھ ساتھ اوروں کی اصلاح کے لیے متحرک لینا یہ ہمارا آگے کا ہوم بڑک ہے جس پہ ہم کام کر کے دن بہ دن اللہ کے مزید فضل حاصل کر سکتے ہیں اور خالق کائنات جلال جلالہ کی مزید رحمتوں سے ہماری زندگی کے دن پرنور ہو سکتے ہیں عقیدہ توحید و رسالت کے مزامین مستقل ہمارے خطبات جمعت المبارک میں بھی چلتے ہیں فامیدین میں بھی چلتے ہیں اس لحاظ سے آج کا موضوع رسالت کے موضوعات میں سے اہم موضوع ہے اور مسئلہ علم غیب کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دینے والے ہیں غیب کی خبریں رکھتے ہیں عطا فرماتے ہیں اس سلسلہ میں آج ہماری یہ بیالیسمی قسط ہے اور یہ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی تعریف کے لیے چُنا ہوا ہے اور اس سلسلہ میں یعنی اس مسجد میں مختلف سالوں کے اندر مختلف مہینوں کے اندر اس موضوع پر پہلے اکتالیس جمعہ پڑھائے چاہ چکے ہیں اور یہ آج بیالیسمہ خطبہ جمعت المبارک ہے کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذو الجرال نے یہ شان بخشی ہے کہ آپ اللہ کے دیئے ہوئے علوم سے کائنات سے باخبر رہتے ہیں اور آپ اپنی طرف سے ان لوگوں پر جو آپ سے نگاہِ انعیت کے طلبگار ہوتے ہیں آپ ان کی مدد بھی فرماتے ہیں ان کے احوال سے متلے بھی رہتے ہیں یہ وہ امت کا وہ عقیدہ ہے کہ جو اس عقیدہ کے پہلے عمتی جب کلمہ پڑھ رہے تھے اسی عقیدہ کے زیر سایہ کلمہ پڑھ رہے تھے اور صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور وہی نظریہ آج بھی ہمارے سینوں میں موجود ہے اس سلسلہ میں اختصار سے یہ ارز کرتا ہوں کہ پہلے عمتی جب کلمہ پڑھ رہے تھے تو اس عقیدہ کے زیر سایہ وہ موجود تھے حسد الغابہ میں یہ بات موجود ہے کہ جب سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت یمن میں تھے آپ کی ملاقات عزد قبیلہ کے ایک شیخ سے ہوئی انہوں نے آپ کو دیکھتے ہی آپ کے بارے میں چند سوالات کیے اور پوچھا احرمیو نمتا کیا تم حرم شریف سے آئے ہو تو آپ نے کہا نعم ہاں میں حرم شریف سے آیا انہوں نے کہا قورشی یوننتا کیا تمہارا تعلق خاندانِ قریش سے ہے تو آپ نے کہا ہاں میرا تعلق خاندانِ قریش سے ہے تو آپ تیمی یوننتا کیا قریش کی شاہ بنی تیم بن مرہ سے آپ کا تعلق ہے تو آپ نے فرمایا نعم میرا تعلق بنی تیم سے ہے تو انہوں نے کہا پھر اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ تو سیدن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وجہ کیا ہے تو انہیں کہا میں نے علم سحی میں پڑھا ہے کہ نبی آخر اس زمان حرم شریف سے ظاہر ہوں گے اور ان کا جھنڈا لے کے سب سے پہلے دو انسان نکلیں گے ایک بلکل بچہ ہوگا دوسرا عدید عمر کا ہوگا جو عدید عمر والا ہے اس کی نشانیاں مجھے تمہارے اندر نظر آ رہی ہیں تو باقی تو میں نے دیکھ رہی ہیں دو رہی ہیں وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی بائے ران پر بھی نشان ہے اور ناف کے اوپر بھی دل کا نشان ہے تو ران کو تو میں دیکھ نہیں سکتا مگر ناف کے اوپر تو دیکھ سکتا ہوں تو میں نے اس لیے کہا کہ آپ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیں کہ جو کچھ اس آسمانی کتابوں میں نبی آخر اس زمان کے پہلے امتی کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں وہ چیک کر کے میں آپ کو خوشخبری دی سکو کہ واقعی آپ پہلے امتی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو ناف کے اوپر دل کا نشان موجود تھا تو شیخ کہنے لگے رب کعبہ کی قسم وہ تم ہی ہو کہ جن کے تذکرے پہلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہیں انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک بات دی آپ اور بھی کئی شیوف سے ملے اور ملنے کے بعد اس وقت آپ واپس ہونے لگے تو پھر شیخ عز سے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں اگر تمہارا کوئی سندیسہ ہو تو مجھے دے دو تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نات شریف لکھی ہوئی ہے تم ان کے سامنے کھڑے ہو کر میری نات سنا دینا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس پہنچے ابو جال کی قیادت میں ایک پورا وفد انتظار کر رہا تھا جب مکہ شریف پہنچے تو ابو جال نے کہا انت النہایہ وانت القفایہ کہ ابو بکر جو فیصلہ تمہارا ہوگا وہی ہمارا ہوگا ہم نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا وہ ابو طالب کے یتیم بتیجے نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے یتیم ابی طالب یزم انہو نبیل فیصلہ آپ کریں گے لیکن تأثیر یہ دیا کہ آپ سوچ کے فیصلہ کرنا کہ بھلا ماذا اللہ یتیم بھی نبی ہو سکتا تأثیر یہ دے رہا تھا کہ فیصلہ ہمارے حق میں کرنا آپ نے کہا مجھے ایک مرتبہ ان سے ملاقات کر لینے دو پھر میں فیصلہ کرتا حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا وہاں پر ہمارے نبی علیہ السلام موجود تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے سرکار عدوالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آتے ہی فرما ابو بکر میں آپ کا اور باقی سب کا رسول بن گیا ہوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دلیل کیا ہے تو دوسری جگہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرما میں نے جسے بھی دعوت اسلام دی اس نے دلیل مانگی سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سب کے لئے رکاوٹ تھی ان کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں تھی انہوں نے فوراں مجھے تسلیم کیا اور یہاں یہ ہے کہ دلیل کا تقاضہ کیا تو دونوں حدیثیں برحق ہیں اپنی ذات کا جہاں تک تعلق تھا تو اس کے لئے کوئی دلیل نہیں مانگی اس کے اتمنان کے لئے سرکار کی دعوت ہی کافی تھی لیکن یہ جو مانگی ہے تو ابو جعل کے وفد کے لئے مانگی ہے تاکہ جب وہ پوچھے تو میرے پاس جواب موجود ہو اب دلیل جب پوچھی تو میرے نبی علیہ السلام نے فرما مطلب یہ بنتا ہے ابو بکر دلیلیں مجھ سے پوچھتے ہو اور پیٹ یمن میں لوگوں کو دکھاتے رہتے ہیں میری نبوت کی دلیل وہ شیخ ہیں جن سے تم یمن میں مل کے آئے ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حیران رہ گئے کہ یمن میں میں نے کسی کو پہلے بھیجے ہی نہیں میں خود ہی مل کے آیا ہوں اتنی ان کی نگاہ تیز ہے کہ بیٹھ کے یہاں یمن میں بھی دیکھتے ہیں اور جو باتیں ہوئی ہیں وہ ساری باتیں انہوں نے سنی ہوئی ہیں تو اگلا سوال کر دیا کم من شیخن لقی تو ہوں محبوب میں کسی ایک شیخ سے تو نہیں ملا میں تو یمن میں کئی شیوک سے ملا ہوں آپ کس شیخ کو آپ انہیں نبوت کی دلیل قرار دیتے ہیں تو میرے نبی علیہ السلام نے فرما ابو بکر جنہوں نے تجھے میری نات دے کے بھیجا ہے اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کہا ہاتھ یاداکا ابائیوکا پھر ہاتھ آگے کرو میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں اب کلمہ پڑھا تو نکلے وہاں سے ابو جال کو انتظار تھا کہ ابو بکر آتے ہیں تو ہمارے حق میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں جو ہی آپ گئے تو ابو جال نے کہا ابو بکر اب بتاؤ مل آئے ہو فیصلہ کیا کرنا ہے آپ نے فرمایا میں تو فیصلہ کر کے آ گیا ہوں اس نے پوچھا کیا فیصلہ آپ نے فرمایا میں تو ان کا کلمہ پڑھایا تو کہتا ہے کوئی سوچ کے فیصلہ کرنا تھا کوئی دلیل مانگنی تھی جلد بازی میں تمہیں فیصلہ کر دیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کہا میں نے جلد بازی میں فیصلہ نہیں کیا میں نے سوچ کے کیا ہے اور میں نے دلیل مانگ کے کیا ہے ابو جال نے کہا کیا دلیل ہے تمہارے پاس ان کے نبی ہونے کے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کن ابو جال کے سامنے دلیل پیش کی تھی آج اسی عقیدے کو سننی عقیدہ کہا جاتا ہے ابو جال کے مقابلے میں جو حضرت صدیق اکبر کی تقریر تھی وہ آج ہماری تقریر ہے مخالفین کے مقابلے میں ابو جال کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ سچے رسول ہے کیوں فرما یہ تھے مکہ شریف میں میں تھا یمن میں میں یمن میں جس جس سے ملا ہوں ان کی آنکھ نے دیکھا ہے اور یمن میں جو جو باتیں ہوئی ہیں ان کے کارنے سنیئے میرا دل گواہی دیتا ہے مکہ شریف میں بیٹھ کے یمن کی خبریں سچی دیتے ہیں وہ فرش پہ بیٹھ کے ارش کی خبریں بھی سچی دیتے ہیں اب دیکھو یہ پہلے امتی جس سوز یقین کے ساتھ کلمہ پڑھ رہے تھے چودہ صدیوں گزر گئی ہیں آج بھی کوئی فرق نہیں آیا آج کا امتی یہ سمجھتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جانتے ہیں مجھے دیکھتے ہیں انہیں میرا پتہ ہے اور وہ غیب کا علم رکھتے ہیں سینا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس شان کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے تھے اور اس شان کی وجہ سے ابو جان سے ٹکرا رہے تھے ابو جان تم جھوٹ بولتے ہو جو رسول نہیں مان رہے یہ تو سچے رسول ہے کیوں سچے رسول ہے کہ یہ غیب کی خبریں دیتے ہیں یہ یہاں ہو مکہ شریف میں باتیں یمن کی بھی بتاتے ہیں اب آپ خود دیکھیں وہ لوگ جو یہ کہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ان کا دماغ حضرت سیدی کے اکبر کی سوچ سے ملتا ہے یا ہمارا دماغ حضرت سیدی کے اکبر کی سوچ سے ملتا ہے ان کی سوچ نئی سوچ ہے گڑی ہوئی سوچ ہے ان کی سوچ بگڑی ہوئی سوچ ہے ہماری سوچ وہ صفہ والی سوچ ہے ہماری سوچ وہ دارِ ارکم والی سوچ ہے ہماری سوچ وہ حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کی زیر سایا پلنے والی سوچ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑا اور یہ واضح کیا ابو جال کے سامنے یہ شان بیان کی کہ نبی ہوتے وہ ہیں جو غیب کے خبریں دیتے ہیں نبوت ہوتی یہ ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے اب جس چیز کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کی علامت نبوت کی دلیل اور نبوت کی برحان قرار دیا آج اس چیز کو کچھ لوگ شرک کا باعث قرار دیتے ہیں کہ جس نے یہ مان لیا وہ تو مشرک ہو گیا وہ دین سے نکل گیا وہ دین سے ہٹ گیا تو پتا چلا ہم نہیں بگڑے ہم نہیں اپنے موقف سے ہٹے دنیا نے اپنے آپ کو بدلہ گھڑی گھڑی ایک ہم اہلِ عشق ہے جہاں تھے وہ ہی رہے وہاں سے جو کافلہ چلا آج بھی ہمارا یقین ہے کہ خالقِ کائنات جلالہ جلالہو کا یہ کرم ہے اور یہ عظمتِ توحیر ہے کہ جس رب کے نبی اتنا علم رکھتے ہو اس رب کے اپنے علم کا انداز کیا ہوگا جس رب کے عظیم بندے بندوں کی تنی خبر رکھتے ہو سید عالم نورِ مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان سن کے اس کی وجہ سے حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ یا دیگر لوگوں کو کوئی گبرات نہیں ہوئی کہ ہم نے تو یہ عقیدہ ماننا تھا اس میں آگے تو چیزیں ہی توحیر کے خلاف ہیں ہرگز ایسا نہیں ہوا کل جس یقین کی ہمرا انہوں نے توحیر کو سمجھا تھا وہ شانِ رسالت تھی جس سے توحیر سمجھائی وہ شانِ نبوت تھی جس سے توحیر کا پتا چلا آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو مان جاتا ہے اطراف کرتا ہے سمجھتا ہے وہ کبھی بھی توحیر سے دور نہیں رہ سکتا اس سے یقینا پتا چلتا ہے کہ رب زلجلال نے جب اپنے نبی علیہ السلام کو یہ شانِ دی ہے تو جس رب کی دی ہوئی شانِ کسی کو یہ کمار لگتی ہے اس رب کی اپنی شانوں کا علم کیا ہوگا اس بنیاد پر ہم نے مسلسل شانِ رسالت کی اس موضوع کے لحاظ سے بیان پر بھی یہ خطواتِ جمعہ کا سلسلہ رکھا اس کے علاوہ اور دیگر بھی بہت سے سلاسل ہیں لیکن یہ بیالیس ماہ جمعہ آج اس موضوع پر ہے کہ سید عالم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زلجلال نے اتنا آپ پہ کرم فرمایا ہے اتنی عظمت بخشی ہے اتنی علوم عطا فرمایا ہے کہ دنیا کی ساری اکلیں مل جائیں قیامت تک کی سائنس کی چھلانگیں قیامت تک کا رائی وزڈم قیامت تک کی علوم قیامت تک کے لوگوں کی عقل کے فیصلے سب کو اکٹھا کر لیا جائے ان کی وہ حیثیت نہیں ہے جو ایک سہرہ کے مقابلے میں رائیت کے ایک ذرے کی حیثیت ہوتی ہے میرے آقا علیہ السلام کی عقل کے مقابلے میں ان ساری عقلوں کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے اس بنیاد پر عقل خود اتنی چمکدار ہے سلیم ہے ساکب ہے شائننگ ہے اور پھر واجدہ نور ہے اور پھر اس نور کے ساتھ ساتھ رب زلجلال کی طرف سے خاص عطائیں ہیں جو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے دست قدرت میرے دونوں کندوں کے درمیان رکھا میں نے تھندک کو سینے میں محسوس کیا نتیجہ یہ تھا کہ ہر چیز کا علم میری آنکھوں کے سامنے روشن ہو گیا اس بنیاد پر صحابہ کرام علیہ مردوان نے بار بار اس کی گواہی دی سقیف قبیلہ کے لوگ کلمہ پڑھنے کے لئے آئے ابو دعوش شریف میں موجود ہے اور لوگوں نے شرط لگا دی انہوں نے کہا کہ ہم جہاد بھی نہیں کریں گے ہم صدقہ بھی نہیں کریں گے باقی ہم دین قبول کر لیتے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم میرا دین قبول کرو تم جو شرط لگا رہے ہو کہ ہم جہاد نہیں کریں گے ہم صدقہ نہیں کریں گے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مجھے منظور ہے اب صحابہ تعجب میں تھے کہ جہاد کی چھٹی پہلے دن ہی یہ لوگ بانگ رہے اور صدقہ و خیرات بھی نہیں کریں گے تو میرے نبی علیہ السلام نے اپنے علم کی روشنی میں صحابہ کو مطمئن کر دیا فرمایا سَيُسَدْدِقُونَ وَسَيُجَاهِدُونَ اِذَا أَسْلَمُو فرما یہ ان کے موں کی بات ہے کہ ہم صرف اسلام قبول کریں گے اور ہم صدقہ نہیں کریں گے ہم جہاد نہیں کریں گے فرمایا یہ کلمہ پڑھ کے تو دیکھیں کلمہ پڑھتے جائیں گے جہاد بھی کریں گے صدقہ بھی کریں گے اِذَا أَسْلَمُو فرمایا جہاد کے بغیر یہ رہے کیسے سکیں گے یہ میرا کلمہ پڑھ کے تو دیکھیں ابھی تک چونکہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے اور ایسی باتیں کریں تو سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مستقبل کی خبر دی اور واقعی ایسا ہوا جب کلمہ پڑھ لیا تو سر ہتھیلی پر رکھ کے نکلا ہے محبوب آپ جہاد پہ اور ہم گھر میں بیٹھے یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ صدقہ خیرات کریں ہم نہ کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زلچلال نے ایسا علم دیا ہے ایک ایک خبر کے اندر اتنی اتنی حکمتیں موجود ہیں جیسا فرمایا ہے ویسے ہی ہوا ہے اس وقت سے صحابہ کرام علیہ مردوان دنکے کی چوٹ پر جب کسی کو دعوت دیتے تھے وہ کچھ نہ تھا بتاؤ جن کا کلمہ پڑھوانا چاہتے ہیں ان کی شان کیا ہے فرماتے تھے ان کی شان یہ ہے وہ خبریں آئے دیتے ہیں اور قیامت تک کی جو دیتے ہیں خبریں سچی عطا فرماتے ہیں حضرت حضیفہ بن جمان رضی اللہ عنہ سپیشلیسٹ تھے غیب کی خبروں کے لحاظ سے ان کو ہمارے نبی علیہ السلام نے منافقین کے بارے میں بتایا ہوا تھا مختلف جو فتنے تھے قیامت تک کہ ان کی خبر دی ہوئی تھی کہ یہ فتنہ بھی ہوگا یہ فتنہ بھی ہوگا ان کا لکبی یہ ہے شاہب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی راز کی باتیں جاننے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے اہد حکومت میں کسی کا جنازہ پڑھانے سے پہلے ان سے پوچھتے تھے کہ عضیفہ جس کا جنازہ تیار ہے اس کے بارے میں کوئی خطرنا خبر تو نہیں تمہارے پاس تاکہ میں جنازہ نہ پڑھاؤں اتنا علم تھا حضرت عضیفہ بن جمان رضی اللہ عنہ کا کہ سرکار نے ان کو اس شعبے میں اپنی خصاص خصوصی نوازشات سے نوازہ تھا وہ محمد بن مسلمہ کے بارے میں حضرت عضیفہ بن جمان کہتے ہیں کہتے ہیں مجھے جن جن لوگوں کے بارے میں فتنے کا بتایا گیا کہ ان کو آزمایا جائے گا ان پر مختلف قسم کے حالات آئیں گے مثلاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آزمائش ہوئی اور سرکار نے فرمایا ہوا تھا وہ بھی غیب کی خبر تھی فرا عثمان اگر منافق وہ تمہاری کمیس اتروانا چاہے تو تم نے خود نہیں اتارنی خود تم نے خلافوں سے دستبردار نہیں ہونا یہاں تک کہ تمہاری ملاقات میرے ساتھ نہ ہو جائے شہید ہو جاؤ تو ہو جاؤ مگر تم نے خود دستبردار نہیں ہونا یہ بھی آزمائش تھی اس طرح مختلف لوگوں کی جو آزمائشیں تھی ان کا تذکرہ سرکار نے حضرت عظیفہ سے کیا ہوا تھا تو سرکار کے اس علم کی روشنی میں حضرت عظیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں کہ جن جن کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا ان سب کے بارے میں مجھے تھا کہ جب فتنہ آئے گا تو آزمائش ہوگی خطرے بڑے ہوگے لیکن فرما ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے بارے میں مجھے فتنے کا پتا تھا کہ فتنہ آئے گا مجھے یہ گارنٹی تھی کہ وہ فتنہ اس کا نقصان کو نہیں کر سکے گا کیوں فرمایا وہ ہے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور محمد بن مسلمہ کا ذکر تم پہلے سن چکے ہو یہ وہ شعبی ہے کہ جنہوں نے کعب بن اشرف کو جا کے قتل کیا تھا جو سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من لے کعب بن اشرف کون ہے جو کعب بن اشرف یہودی کو جا کے قتل کرے چونکہ وہ مجھے گالیاں دیتا ہے مجھے عذیت پہنچاتا ہے تو بخاری مسلم میں دیگر درجلوں جو ماخذ ہے وہ نموسی رسالت کے موضوع میں ہم نے تفسیر سے بیان کریا تھا تو محمد بن مسلمہ گئے تھے انہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کیا تھا اور پھر بڑاپے میں بھی انہوں نے مروان کی حکومت کے دوران جب مروان کے دربار میں ابن یامین سے مروان نے پوچھا تھا کہ کعب بن اشرف کیسے مارا گیا تو اس نے کہا قتل غدرن غدر سے مارا گیا تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ مروان آج کے بعد میں اور تُو ایک چھت کے نیچے کٹھے نہیں ہو سکتے تیرے دربار میں سرکار کی طرف غدر کی نسبت کی گئی جو کہ کعب بن اشرف کو ہم نے قتل کیا تھا سرکار کے فرمانے پر ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اور تمہارے سامنے یہ کہتا ہے کہ غدر سے اس کو قتل کیا گیا کہا گا اس واسطے آج کے بعد میری تیری ملاقات نہیں ہوگی اور ساتھ کا ابن یامین جس نے یہ جملہ بولا ہے اب میرے پاس چونکہ کوئی اسلیہ نہیں ہے جب بھی میرے پاس تلوار ہوگی میں اس کا سر اتار کے بتاؤں گا کہ جو گستا کے رسول کا ہمی ہو اس کا بھی اشر یوں کیا جاتا ہے اور پھر وہ دن آ گیا کہ ایک دن وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے آ رہا تھا محمد بن مسلمہ پچاسی سال کے ہو چکے تھے بڑے تھے اور وہ ابن یامین جوان تھا مگر چونکہ ان کا عشق جوان تھا یہ جنت البقی میں ایک جلازے میں تھے پتا چلا کہ ابن یامین آ رہا تو گئے دھکا دیکھ اس کو گرایا اور لکڑیوں کے گٹھے میں سے ہر لکڑی نکال کے اس پہ توڑی اور جب ساری لکڑیاں اس کو مار کے توڑ دیں تو کہا ابن یامین ابھی بھی جو تُو نے جرم کیا تھا اس کے سزا پوری نہیں ہوئی جب تلوار میرے پاس ہوئی تمہارا سر اتاروں گا تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ گستاخ رسول کی حمایت کیسے کی جاتی ہے وہ محمد بن مسلمہ ہے ان کے بارے میں حضرت عزیفہ بن جمان کہتے ہیں کہ انہیں فتنہ کوئی نقصان نہیں دے سکے گا کیوں کہتے ہیں میں نے اپنے نبی علیہ السلام سے سنا تھا سرکار نے محمد بن مسلمہ کو خطاب کرتے ہیں فرمایا تھا لا تدرک الفتنہ محمد بن مسلمہ تجھے فتنہ نقصان نہیں دے گا اب عزیفہ بن جمان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد بن مسلمہ نبی علیہ السلام کے بعد زندہ بھی رہیں گے پھر ان پر آزمائش بھی آئے گی اور آزمائش کے بعد آزمائش ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی آزمائش انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا کیوں نقصان نہیں ہوگا فرمایش واسطے کہ میرے نبی علیہ السلام کی زبان نے غیب کی خبر دی تھی اور فرمایا تھا کہ تجھ پر فتنہ تو آ جائے گا آزمائش تو آ جائے گی حضرت حضافہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ سرکار دوالم نور مدسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر پورا یقین رکھتے ہیں اگر بعد کی غیب کی خبریں ماننا اس کو شرک سمجھا جاتا ہوتا تو حضرت حضافہ بن یمان کبھی ان خبروں پر اعتماد نہ کرتے بلکہ اعتماد خط بھی کیا اعتماد سے عبانے بھی کیا امیر المومنین نے پوچھا ان سے ان خبروں کے لحاظ سے اور اس کے مطابق اپنے فیصلے کرتے رہے یہی وہ عمر تھا کہ جس وقت فتح مکہ کے دن ہمارے آقا علیہ السلام نے ابن خطل کے بارے میں فرمایا تھا جس کو کعبے کے پردے سے نکال کے قتل کیا گیا تھا جس کے ڈیتھ ویرنٹ جاری ہوئے تھے جس کو زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان قتل کیا گیا تھا وہ جس نے سید عالم نور مدسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی حرم کے اندر کسی کو قتل نہیں کیا جاتا وہ اس کو حرم میں اور پھر مسجد حرام میں اور پھر کعبے کے ساتھ اور پھر باندھ کے قتل کیا گیا اس موقع پر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لَا يُقْتَلُ بَعْدْحَذَلْ جَوْمْ قُرَشِيُنْ سَبْرَا آج کے بعد خاندان قریش کا کوئی بندہ یوں باندھ کے قتل نہیں کیا جائے گا یہ غیب کی خبر تھی اس کا مطلب کیا تھا فرمایا آج کے بعد قریش کا کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا کہ جو کلمہ پڑے اور پھر مرتد ہو جا اور پھر اس کو یوں سزا ملی جیسے اس کو مل رہی ہے یہ قریش کا تھا اس نے کلمہ پڑا تھا یہ مرتد ہو گیا تھا آج اس کو سزا یہ دے دی گئی اور آج کے بعد قریش کے ارتداد کا دروازہ بند ہو گیا ہے اب قریش میں سے جو کلمہ پڑنے والے ہیں وہ مرتد نہیں ہوں گے وہ پکے رہیں گے وہ اپنے دین پر قیم رہیں گے اور یہ نوبت نہیں آئے گی کہ انہیں اس انداز میں قتل کر دیا جائے جیسے اس کو قتل کر دیا گیا ہے تو سید عالم نور مجسم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظوں پر بھی الفاظ پر بھی امت نے دیکھا کہ سرکار عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر بھی بلکل سچی ثابت ہوئی اور جو سرکار نے فرمایا تھا اس کے مطابق ہوا محض اور انداز سے ظلمن کسی کو قتل کر دیا جانا وہ اس سے جدام عملہ ہے لیکن دین قبول کرے پھر مرتد ہو جائے اور پھر اس ارتداد کے بعد اس کو یوں قتل کر دیا جائے سرکار نے جو اس خبر دی تھی اس خبر کی صداقت بھی صحابہ نے بھی اپنی آنکھوں سے بلازہ کی ہے تابعین نے بھی اپنی آنکھوں سے بلازہ فرمائی ہے ایک موقع ایسا بھی آیا جب سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف جا رہے تھے ایک قبر آ گئی اور وہ قبر عام لوگ اس کو نہیں جانتے تھے لیکن سرکار عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر کا تعرف کروایا ابو دعوش شریف میں حدیث نمبر تین ہزار چھاسی ہے اس قبر کے بارے میں اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ہی نہ خرج نہ معو لطائف کہ جب ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ طائف کے طرف جا رہے تھے میں نے سنا آپ سے یعنی یہ وہ طائف کا سفر نہیں جو پہلے تبلیغ کے لیے گئے تھے اور جب پتھر مارے گئے ماذا اللہ وہ وقت نہیں یہ فتح مکہ کے بعد جو پھر دیگر فاتحانہ کاروائیاں تھی اس میں ہم تھا تھے محبوب علیہ السلام تعالیٰ عنہ کی طرف جا رہے تھے فمررنا بے قبر ہم ایک قبر کے پاس سے گزرے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حازہ قبر ابی رغال سرکار نے فرما کہ یہ ابو رغال کی قبر ہے اس قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے میرے نبی علیہ السلام نے غیر کی قبر دی ابو رغال صدیوں پہلے کا ایک بندہ تھا جو ایک مقصود طریقے سے مرا تھا سرکار گزرے اب دوسرے دوسری محول کے لوگ ہیں جو ساتھ گزر رہے ہیں ان کو خبر نہیں سرکار کو خبر ہے فرما یہ قبر جو ہے وہ ابو رغال کی قبر ہے فرما کان ابی حاضر حرم یت فوان ہو اس نے جرم کیا تھا اور جرم کر کے حرم میں داخل ہو گیا تھا اور جرم کی وجہ سے یہ جو حرم کی وجہ سے سزا سے بچا رہا اور کب دیر کے بعد جب حرم سے نکلا یہیں آیا تو اس پر عذاب نازل ہو گیا یہ اس کی قبر ہے اور اس قبر کی خبر کے ساتھ کیا خبر دی فرمایا جو عذاب اس کی قوم کو آیا تھا وہ اس کو بھی آ گیا جب تک حرم میں رہا بچا رہا حرم سے بہر نکلتا گیا تو عذاب آ گیا فرمانے لگے یہ جس قبر میں دفن ہے و آیا تو زالے کا اس کی نشانی یہ ہے صدیوں پہلے مرا تھا میرے صحابہ میں جانتا ہوں نشانی اس کی قبر کی اندر قبر کے کیا ہے فرمایا غسن من زہب ایک سونے کی شاخ اس کے ساتھ رکھی گئی تھی تینی سونے کی اس کے ساتھ دفن کی گئی تھی اب مٹی ڈالی گئی ہے وہ قبر کے اندر ہے صدیوں گزر چکی ہے اس ماحول میں جب سرکار موجود ہیں کسی کو خبر نہیں فرمایا اندر چھوٹھوڑا سا سوننا نہیں ہے بلکہ پوری ایک شاہ غسن تہنی سونے کی موجود ہے اور فرمایا میرے معبوب علیہ السلام نے ان تم نبشتم انہو اصابت موہو اگرچہ صدیوں پہلے دفن ہوا تھا اگر تم چاہو تو صحابہ قبر اکھاڑو تم ابھی سوننا مل جائے گا اب پہلے کا معاملہ ہے ہو سکتا اس وقت کی بات کسی کو یادو تو پتہ نہیں کتنی صدیوں گزری ہیں کسی نے قبر اکھاڑی ہو سوننا نکال لیا ہو لیکن میرے نبی علیہ السلام کی آنکھ نے قبر میں ابو رغان کو بھی دیکھ لیا قبر میں جو سوننا تھا اسے بھی دیکھ لیا اور ساتھ زمناً اجازت بھی دے دی کہ اور قبریں ہیں جن کا احترام ہوتا ہے یہ تو مجرم مشرق کی قبر ہے اس کو اکھاڑ بھی دو گے تو کوئی حرج نہیں ہے اور اگر تم اکھاڑو گے اس قبر کو تو تمہیں سوننا اسے مل جائے گا جب نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا فَبْتَدَرَ النَّاسِ تو لوگ تیزی سے قبر پر جھپتے اور اس کو تہو بالا کر دیا قبر کو کھودا فَسْتَخْرَجُلْغُسْنَا جب قبر کھودی تو اندر وہ سونے کی ٹہری موجود تھی اس کو نکال کے بہر کیا تو سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو کہتا اللہ کے نبی تجھے تو دیوار کے پیچھے کی پتا نہیں ہوتا حالانکہ دیوار کے پیچھے تو کھلا مسئلہ ہے نا پیچھ لے تو جانتے ہیں اب یہ جہاں کی خبر ہے وہاں تو اور کوئی مخلوق نہیں ہے جو جاننے والی ہو دیوار کے پیچھے کا معاملہ جو دیوار کے پیچھے کھڑا ہے ہم جیسا وہ تو جانتا ہے یہ کہتے ہیں اس طرف سرکار اس طرف نہیں جانتے حالانکہ اس طرف کوئی ایسا غیب نہیں ہے جو ہر ایک سے غیب ہو اب یہ قبر جو صدیوں پہلے بنی تھی اس کے اندر جو کچھ ہے وہ تو اور کوئی اس پار ہے ہی نہیں جو وہ دیکھ رہا ہو اور اس طرف والے نہ دیکھ رہے ہو میرے نبی علیہ السلام کی آنکھ گزرتے گزرتے صدیوں پہلے یہ قومِ لوت علیہ السلام کا فرد تھا کہ اس حد یہاں گزر چکی تھی میرے محبوب علیہ السلام نے خبر دی ہے اور ہو بہو صحابہ کو کوئی اپنے حفظ زر نہیں تھا سوننا چاہتے بھی تھے تو وہ اسلام کے لئے خرج کرنا چاہتے تھے مگر اس وقت جذبہ یہ تھا کہ قیمت تک منبروں پہ جب یہ حدیث بیان ہوگی تو صرف اتنا بیان نہ ہو کہ سرکار نے خبر دی ہے کہ سوننا اندر موجود ہے ہم تجربہ بھی کر کے دکھا دیں کہ واقعی موجود ہے یقین تھا ان کو کہ اندر سوننا ہے لیکن نبی علیہ السلام کے فرمانے پر صحابہ نے خبر اکھاڑی ہے اندر سوننا موجود تھا تاکہ پتا چلے کہ وہ نگاہ نبوت جب ایک مشرق کی قبر کا حال اتنا جانتی ہے تو عاشق کی قبر کو کتنا جانتی ہو یہاں پر اس لحاظ سے بھی یہ بات بڑی قابل غور ہے حضرت مجاہد سے کسی نے پوچھا تھا اس قبر کے بارے میں کہ یہ جو قوم لوت پر عذاب ہوا تھا تو کیا قوم لوت کا کوئی فرد بچ بھی گیا تھا یا ساتھ پر عذاب ہوا تھا تو حضرت مجاہد جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہے انہوں نے یہ بتایا ایک بندہ قوم لوت کا بچ گیا تھا اور چالیس دن بچا رہا باقی ساری قوم بھونی گئی ایک بندہ بچ گیا وہ کیسے فرمایا جب عذاب آیا تھا تو وہ حرم میں تھا عذاب کے وقت وہ حرم میں تھا پتھروں کی جب بارش ہوئی اس کی حصے کا جو پتھر تھا جو اسے لگنا تھا ابو رغال کو یہ جس کی قبر کی سرکار نے نشان دے کہ یہ بچنے والا تھا چالیس دن تک قوم لوت میں سے یہ حرم میں تھا ادھر عذاب آ گیا جرم اس نے بھی کیا ہوا تھا لہٰذا پتھر جو اسے لگنا تھا وہ حرم کی طرف جب آیا تو اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے فجاؤ حجر لیسیبہو فی الحرم پتھر آیا تاکہ حرم میں کاروائی کرے اور اسے مار دے فقاما الیہی ملاکت الحرم تو سامنے فرشت حرم کے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا مجرم بڑا ہے مگر آپ تو حرم میں ہیں رب کا نظام دیکھو اور حرم کا احترام دیکھو فقاما الیہی ملاکت الحرم حرم کے فرشتے کھڑے ہو گئے فقالو للحجر انہوں نے حجر سے کہا اے بے جان مگر رب چاہے تو پتھر بھی سن لیتے ہیں فقالو للحجر انہوں نے پتھر سے کہا پتھر سے کہا ولی نہیں ہے پتھر مگر رب چاہے تو پتھروں میں بھی وہ استطاعت آ جاتی ہے تو انہوں نے پتھر سے کہا ارجے من حیث و جیتا جہاں سے آیا وہی واپس چلا جا پتھر سے فرشتوں نے کہا مجرم ہے یہ بندہ قومِ لوت کا فرد ہے برائی اس نے بھی کی ہے مگر اب حرم میں ہے ادھر کاروائی ہو گئی اور تُو اس کو مارنے ادھر آیا ہے تو ہم اس کو نہیں مارنے دیں گے یہاں پر جب تک ہمارے پاس ہے ارجے حیث و جیتا تم جہاں سے آئے ہو وہی واپس چلے جاؤ جہاں سے تم آئے ہو وہی واپس چلے جاؤ تو پتھر آخر رب کا بھیجا ہوا تھا تو رب کے فرشتوں نے آگے سے روک لیا اب اس نے فرشتوں کی بات مان لی تو وہ لوٹ گیا فرشتوں نے کہا فَإِنَّ الرَّجُّلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ چونکہ بندہ رب کے حرم میں ہے اس واسطے یہاں کاروائی نہیں کرنے دیں گے فَرَجَا پتھر لوٹ گیا لیکن رب نے بھیجا تھا اب وہ چہن سے کیسے بھیٹتا فَوَقَافَا زمین پہ نہیں گرا زمین آسمان کے درمیان لٹکا رہا وَقَافَا خَارِجَمْ مِنَ الْحَرَمْ اَرْبَيْنَ يَوْمًا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْدْ چالیس دنوں تک پتھر مولک رہا زمین و آسمان کے درمیان انتظار کر رہا تھا کہ لیٹ نہیں کرنی جب بھی نکلے گا فرم پڑھوں گا حرم میں نہیں جانا حرم سے باہر لیٹ بھی کام نہیں کرنا چالیس دنوں تک وہ مولک رہا یہ میرے پاس عون المعبود کی آتھمی جلد ہے اس میں بھی انہوں نے تفصیل کے ساتھ حضرت مجاہز سے اس کو روایت کیا ہے چالیس دن تک اب رب کا حکم ہے بات تو توحید کی یہاں سے سمجھاتی ہے اگر بے جان پتھر رب کے آلڈر کی مجا سے وہ باتیں سمجھنا شروع ہو جا رب کی حکم کی بنیاد پر تو یہ نہیں کہا جا کہ فرشتوں نے پتھر سے باتیں کیوں کی یہ تو شرک کر بیٹے ہیں پرت تر سنتا نہیں تو یہ بتوں کی طرح کا محاملہ ہو گیا ارے بت کا پتھر اور ہے یہ رب کا حکم ماننے والا پتھر اور ہے ولی تو ولی رہ گیا لوگوں نے ولی کو بت کے ساتھ ملا دیا یہاں تو اور پتھر اب ہے پتھر مگر بات وہ بھی سنتا بلکہ بخاری شریف میں ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قوم میں الزام لگایا تھا کیسا کہ عضو تناسل کے لحاظ سے اور پھر آدر کہا کہ خسیاتین جو ہے وہ سوجے ہوئے ہیں اب رب نے ان کی برات کو زیر کرنا تھا جہاں بہر جا کے غسل کرنے لگے کپڑے پتھر پر رکھے پتھر کپڑے لے کے دوڑ پڑا اب وہ پیچھے دوڑے اور بولتے کہتے ہیں سو بھی یا حجر اے پتھر میرے کپڑے دے تو یا حجر یا حجر یا کا لفظ انہوں نے بھی بولا اور پتھر کو بولا اور پتھر کو بلا رہے ہیں پتھر کو بلا رہے ہیں میرے کپڑے دے میرے کپڑے دے سو بھی یا حجر سو بھی یا حجر لیکن اسے بھی رب نے سمجھایا ہوا تھا جہاں قوم بیٹھی تھی الزام لگانے والی وہاں جا کے پتھر بھی رک گیا اور وہاں اللہ کے نبی بھی پہنچ گئے اور جنہوں نے الزام لگایا تھا وہ شرمندہ ہوئے کہ ہم تو خامخہ کہتے تھے یہ تو بالکل ٹھیک تھاک ہے اب وہ پتھر بھی اس کو یہاں کے ساتھ اللہ کے نبی نے آواز دی اور شرک نہیں ہوا کہ پتھروں کو یہاں سے آواز دے رہے اور آواز بھی اس لیے دے رہے تھے کہ آواز سنے اور ٹھہر جائے آگے نہ دوڑے انہیں پتا تھا کہ میرے رب کی توحید یہ ہے دوڑانا چاہے تو پتھروں کو بھی دوڑا دیتا ہے اور سمجھانا چاہے تو ان کو بھی سمجھا دیتا ہے اور یہاں سے آواز دی ہے صحیح بخاری شریف میں موجود ہے اور کوئی شرک نہیں ہوا اب یہاں فرشتے ہیں اور پتھر کا معاملہ ہے اور پتھر کے ساتھ گفتگو کی ہے انہوں نے کہا کہ تم بھی رب کے بیجے ہوئے ہو ہم بھی رب کے پابند ہیں حرم ہے اس کا اترام بڑا ہے ہم یہاں اس کو مرنے نہیں دیں گے جو کرنا ہے حرم سے باہر کرنا اب پتھر رب کا پابند ہے اس نے کہا میں واپس چلا جاؤں ادھر یہ ٹیلتا ٹیلتا حرم سے باہر آ جائے اور لیٹ ہو جائے تو رب پوچھے گا تم نے لیٹ کیوں کی ہے جو حرم کی وجہ ہے وہ تو وہاں تک تو چاریس دن تک اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے چاریس دنوں تک وہ پتھر زمین و آسمان کے درمیان مولک رہا کہ جب بھی حرم سے یہ باہر نکلے گا میں فورا اپنی کاروائی کروں گا حضرت مجاہد کہتے ہیں وَخَرَجَ مِنَ الْحَرْمِ إِلَهَا ظَ الْمَحَلْ أَسَابَهُ الْحَجْرِ فَقَتَلَهُ یہ وہ جگہ ہے کہ جو ہی وہ حرم سے باہر نکلا پتھر فورا آیا پتھر نے اس کو قتل کر دیا تو سوال کے جواب میں نے فرما یہ ابو رغال تھا جو باقی قومِ لوت سے چالیس دن بعد مارا گیا باقی پہلے ماری گئی مجرم یہ بھی تھا لیکن حرم کی وجہ سے پتھر اس کو مارنے گیا تھا مگر حرم کے فرشتوں نے روکا تھا اور اس کے بعد باہر نکلا تو پتھر نے چالیس دن بعد اس کو مار دیا نبی علیہ السلام اس جگہ سے گزرے فروا یہاں وہ دفنہ ابو رغال جس کو پتھر لگا تھا اور مر گیا تھا اور اس کی قبر میں وہ سونے کی شاف پڑی ہوئی ہے میرے نبی علیہ السلام نے خبر دی اور صحابہ کرام علیہ مردوان نے دیکھا کہ واقعی خبر دی ہے اور این موقع کے مطابق خبر عطا فرمائی ہے یہاں سے یہ قبر پھر بل آخر بہت مشہور ہو گئی لیکن کس لحاظ سے نفرت کے لحاظ رمی کے لحاظ سے جو گزرتا تھا پتھر مارتا تھا پتھر مارتا تھا تو پتہ چلا کہ جس سے بغض ہو اس کو پتھر مارے جاتے ہیں اور جس سے پیار ہو اس پہ پھول برسائے جاتے ہیں رب کے دشمنوں کی قبروں کے لیے پتھر ہے اور رب کے محبوبوں کی قبروں کے لیے پھول ہے وہاں ابو رغان کی قبر رمی کے لحاظ سے مشہور ہو گئی یہاں تک کہ دو شاعر تھے ان کا آپس میں تاریخ میں لوگ جو جانتے ہیں بڑا ان کا معاصرانہ ان کی لڑائی جاری رہتی تھی ایک کا نام فرزدک تھا دوسرے کا نام جریر تھا یہ جریر اور فرزدک عربی کے بڑے شاعر تھے تو جریر نے یہ کہا ازا مات الفرزدک فرجمو ہو کما ترمون قبر ابی رغان کہ جب فرزدک مر جائے کہ اس کی قبر کو یوں رجم کرو جیسے ابو رغان کی قبر کو رجم کیا جاتا ہے تو ابو رغان کی قبر رجم کا پھر حوالہ بن گئی رجم کا کنایا بن گئی رجم کے لحاظ سے کہ نفرت ہے اس سے اور جس سے نفرت ہو اس کی یہ صورتحال ہوتی ہے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس ایک شخص کی شکایت پہنچی کہ اس نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی ہے حضرت عمر نے کہا تم سنو میری بات میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں تم نے طلاق رجی دی ہے تو اپنی عورتوں کو واپس لے لو رجوع کر لو یہ تم نے جو دھندہ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ تم نے سب عورتوں کو طلاق دی ہے بلا وجہ تم ان کو چھوڑ رہے ہو وَإِلَّا اگر تم ان کو واپس نہیں لیتے لَأَرْجَمَنَّكَ قَبْرَا کا قَمَا رَوْجِمَا قَبْرُ عَبی رِغَال تو پھر میں حکم دوں گا تمہاری قبر پہ یوں پتھر مارے جائے جیسے ابو ریغال کی قبر پہ پتھر مارے جاتے ہیں تو وہ ابو ریغال اب پتھروں کے لحاظ سے مشہور ہو گیا جس جس نے بھی حوالہ دیا جریر نے فرسدق کے لحاظ سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو دیکھا یہ بلا وجہ اس نے سب کو طلاقیں دے دی ہیں اس کو باپسی کے لحاظ سے جو حکم دیا تو یہ قلعہ کیا کہ ابو ریغال کی قبر کو جیسے پتھر مارے جاتے ہیں ایسے پھر میں حکم دوں گا کہ تمہاری قبر کو پتھر مارے جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبریں باعث نفرت بھی ہوتی ہیں اور قبریں باعث پیار بھی ہوتی ہیں اور جو باعث نفرت ہے وہ اس طرح جیسے ابو ریغال کی قبر ہے کہ وہ مجرم تھا موزی تھا رب کا دشمن تھا اس کی قبر جو ہے وہ اسیسیت کی بن گئی اور دوسری طرف میرے نبی علیہ السلام نے یہ کونی رکھے ہوئے جب دیکھا کسی کو قبر پر ہاتھ پیچھے ہٹا لو میں قبر والوں کا بھی نبی ہوں میں ان پر ظلم نہیں ہونے دوں گا لا تُعزِ صاحب القبر قبر والے کو عذیت مت دو اس واسطے کہ اتنے ہاتھ رکھنے سے بھی قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے حضرت برکہ بن نوفل گزر رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو مالک عذاب دے رہا تھا آپ نے اس کے مالک کو کہا اگر بلال جوں شہید ہو گا ہے لا تَخِذَنَّ قَبْرَهُ حَنَانَا تو میں ان کی قبر کو بھی بوسے دیا کروں گا یہ ان کو اس وقت الفاظ برکہ بن نوفل کے تم ظلم کر رہے ہو ان کے ساتھ میں اپنی ہمدردی کیسے ظاہر کروں گا تمہیں جلانے کے لئے کہ تم جن سے دشمنی رکھتے ہو مجھے ان کی قبر کی مٹی سے بھی پیار ہے لا تَخِذَنَّ قَبْرَهُ حَنَانَا یہ آپ پڑھ سکتے ہیں ان نہایہ فی غریب الحدیث کے اندر تفصیل موجود ہے اس کے علاوہ امدہ تلقاری شری بخاری وہاں پر بھی اس کی تفصیل موجود ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفی محزم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور کے لحاظ سے صحابہ کرام علیہ مردوان کو متلے کیا باخبر کیا صحابہ کرام علیہ مردوان ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں بخاری میں متعدد مقامات پر آیا ہے وَفِينَ رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ اِذَن شَكَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاتھیو عَرَانَ الْحُودَى بَعْدَ الْعَمَا فَقْلُوبُنَا بِهِ مُوْكِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِئُو فَنَا ہمارے وہ نبی ہیں ان کی شان اتنی بڑی ہے قیامت تک کی جو خبریں دیتے ہیں ساری سچی خبریں ادا فرماتے ہیں محتشم سامین حضرات اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خبروں کے اندر ابو دعوش شریف میں جو آج پابندیاں لگیں عراق پر جو پابندیاں لگیں شام پر اقتصادی پابندی سرکار دعوان صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کے اندر باقاعدہ ان کا تذکرہ موجود ہے کہ فرمات جب درہم دینار اور گندم کو روک دیا جائے گا ان ملکوں کی طرف باہر سے آنے سے یہ سارے جو آج امریکہ کی ہتکنڈے ہیں ان میں سے ایک ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کے سامنے تھی اس واسطے آج عقید اعتحید و رسالت پر پوری طرح اتمنان اور اسی کی جو اچھی طرح اس کی تشریحات کو سمجھ کر ہی اس دیستگرد امریکہ کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے چونکہ رب زلجلال فرماتا ہے وَإِيَّا يَفَرْحَبُون وَإِيَّا يَفَتَّقُون صرف مجی سے ڈرو اور کسی کا ڈر نہ رکھو اس بریاد پر اسی عقیدہ کو مزید ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے حکمرانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے اب کہاں ہے ہماری حکومت اور کہاں ہے پاکستان کے حکمران ان سے پوچھے بغیر امریکہ جہاں چاہتا اپریشن کر لیتا اب اسامہ کے گھر کا جو بھی اپریشن اس انداز میں کیا گیا وہ دیگر معاملات تو اپنی جگہ مگر پاکستان کی سالمیت کہاں ہے پاکستان کا خود مختار ہونا اس پہ جو حرف آیا ہے اس کا یہ دا کیسے اتر سکے گا اتنے بڑے بڑے اپریشن ہو جاتے ہیں ہماری فوج کو خبر نہیں ہوتی ہماری حکومت کو خبر نہیں ہوتی اس واسطے ان لوگوں کو خون کے آنسو روتے ہوئے ہوش کے ناخل لینے چاہئے کہ یہ دس لاکھ مسلمانوں کے خون پر بطن بنایا گیا تھا یہ امریکی بیڑیوں کے لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ وہ جہاں چاہے دندلاتے پھرے اور جو چاہے کرتے پھرے پاکستان ہرگز امریکہ کی کالونی نہیں ہے یہ گمد خزرہ کاکس جمیل ہے یہ کعبات اللہ کا نور ہے اور یہاں ایسے حکمران ہونے چاہئے کہ جو حکمران ملت اسلامیہ کی غیرت کے ترجمان ہو وہ امریکہ کے سامنے لومڑی بنا کردارہ دارہ کریں بلکہ امریکہ کے سامنے جو مسلم امہ کی غیرت ہے اس غیرت کے ترجمان بن کر یہ واضح کرے کہ یہ عام ملک نہیں یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ویس پہ مارز وجود میں آنے والا ملک ہے اس میں جو مختلف قسم کے مسائل اٹھائے جا رہے ہیں گوجرہ والا میں جو توہین رسالت اور توہین قرآن کے واقعات ان پچھلے دنوں میں ہوئے ہیں یہ بھی کوئی معمولی قسم کے واقعات نہیں بڑے حساس انداز میں ہماری حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے ورنہ اس کی ایسے معاذ اللہ نتائج سامنے آسکتے ہیں کہ کل پھر سارے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اس واسطے ان واقعات پر حکومت اپنی گہری نگاہ سے جو مجرم ہیں اور اس ملک کے اندر زمی کے نام پر تیستگردی کرتے ہیں اور جو قادیانی بغوڑے چھپے ہوئے ہیں اور مختلف بارداتوں کے اندر وہ مسلم امہ کی عظمت پر حملے کر رہے ہیں ان تمام جو فتنے کے اندر جن اور ماخذ ہیں ان تک حکومت کو پہنچنا چاہیے تاکہ آگے کوئی ایسا واقعہ ڈونما نہ ہو اور ساتھ ہی کل سے جو ہمیں اطلاع پہنچی ہے غازی ممتہ حسین قادری صاحب جیل میں ان کی حالت نا گفتہ بے ہے اور ان کو ہرگز علاج کی کوئی سہولت نہیں دی جا رہی بڑے بڑے مجرم اب رحمت ڈیوز وہ جو تھا اس کے لیے ستر لاکھ روپے حکومت کا خرچ آیا وہ اس عزاز کے ساتھ جیل میں بھی نوازا جا رہا تھا اور جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو علاج تک کی سہولت فرام نہیں کی جا رہی ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ غازی ممتہ حسین قادری کو فل فور رہا کیا جا اور جب تک ان کی رہائی نہیں کی جا رہی ان کو علاج کی مکمل سہولت فرام کی جا اور مکمل طور پر جیل کے اندر ان کے ساتھ تعاون کیا جائے رب زلجلال ہمارے ملک پاکستان کو استقامتہ فرمائے اور اس کو حاسدین کے حسد شریروں کے شر اور مفسدین کے فساد سے محفوظ فرمائے وآخر دعواجہ الحمدللہ رب العالم